ٹاماتھے اور پینگن اور یہ ہمارے کیلو ہو سکتا ہے؟ کام سے چل جائے گا اپنے کو تین چار میں میں یہ غلط نہیں بول رہا ہوں یہ ہر بات میں جلدی 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 کرتے ہیں تو یہ جلدی نہیں ہوتا ہے جلدی کرنا مشکل ہے جلدی کا کام شہیطان کا ہوتا ہے تو میں پھر بھی جلدی کرتا ہوں بہت جلدی کرتا ہوں بہت ٹائم کو کور کر کے کام کرتا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ ابھی میں جلدی جلدی جا کر کے دیکھو میرے پاس بھی جلدی 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 جا کر کے جو ہے جلدی جلدی بہنگن کاٹ کے اور مٹن کاٹ کے اور ٹاماٹا کاٹ کے سالن بناتے ہیں اور میں آج چامل نہیں بناوں گا روٹی گھا لوں گا آج روٹی گھا کے آج کام چلائیں گے کیا بولتے ہیں صحیح ہے نا تو چلیے جلدی جلدی ہم بناتے ہیں اب میں کیسے بناتا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا بتاؤں گا انشاءاللہ تو بنے رہیے پورا ویڈیو دیکھئے گا انجوئے کیجئے اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو ایسے بنانا چاہیے سالان اے وہ comoか ليسے بناتے میں بتاتا ہوں آپ کو بنایا ماسالا ہے تو وہ کھا لوں گا لیکن باقالوں ملتا ہے نا وہ مشاہ زیادہ میں اگر وہ مشاہ نگیں سامنے کا پیٹ اتنا بڑا نکل جائے گا اور ایک بات کیا ہے اسشدری گیس وغیرہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ مسالہ مسالہ نہیں ہوتا ہے وہ پورا کچھرہ ہوتا ہے وہ مسالہ ورجینل نہیں ہوتا ہے بھائی مکس کیا ہوا پاورڈر ہوتا ہے پورا تو اپنے کو نہیں جمعے گا بس السلام علیکم جی تو جو میں مائک کرتا ہوں تو دیکھو میک کو ایسے پکڑنا پڑتا ہے میرے کو ایتنا لمبا مائک یہاں لگا ہوا ہے فون میں لگا ہوا ہے تو ایسے پکڑ کے کام چلانا پڑتا ہے ابھی میرے کو بھگونا دھونا ہے اس کے بعد پھٹا پھٹ سالن بنانا ہے ورنہ لیٹ ہو جائے گا یاللہ سورا پھر بولیں گے یاللہ سورا یاللہ سورا ہاں تو آل رائٹ میرے بھائیوں اور جلدی جلدی شویا شویا یعنی کہ سورا سورا پکاتے ہیں اس کو پکانے کے بعد میں جلدی جلدی مٹن بھائنگن اور ٹاماتے ہم بنائیں گے جلدی جلدی تیل نیچے اور اس میں ہم نے کوٹ کے رکھا ہوا ہے ایڈرک لیسن اور یہاں پر ہے پیاز اور مٹن اور یہاں پر ہے ٹاماتر ٹھیک ہے اور اس میں ہے بھائنگن یہ بھائنگن پوروں کو ایک ساتھ ڈال کے ملا دیتا ہوں میں کیونکہ اپنے پاس ٹائم نہیں ہے بسم اللہ ہم نے ڈال دیا ہے تیل میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے کچھ بھائی لوگ ہیں جو پکانا نہیں جانتے تو وہ لوگ جان جائے تو تیل ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈالنا ہے درک لیسن بھائی میں گلوز وغیرہ نہیں پینتا کیونکہ میرے کوئی کھانا ہے بسم اللہ یہ میں میں نے ڈال دیا اس میں درک لیسن اب اس کو رکھ دیں گے یہاں اوپر آپ کے پاس جہاں جائے آپ رکھ سکتے ہیں اور اب اس میں ہم دال دیں گے تھوڑا سا لال ہونا چاہیے درک لیسن ہو گیا ہے اب اس میں ہم دال دیں گے یہ مٹن اور پیاز کتنا آواز کرتا ہے آپ لوگ بولیں گے جائے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں بھائی پکا رہے ہیں ہمارے پیٹ کے لیے پکا رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں اب یہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے یہ ایک زندگی کا حصہ ہے یہ تو کرنا ضروری ہے بس اس کو کچھ ٹائم کے لیے فرائی ہونے دینا ہے تو بھائی یہاں کے مٹن کو زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ فریج میں آلرڈی رکھا ہوتا ہے فریج میں گل جاتا ہے تھنڈی کی وجہ سے جو ہے گل جاتا ہے اب یہ ہو گیا ہے فرائی تو ہم اس میں ڈالیں گے ٹاماٹر تھوڑا سا ہلانا اس کو اور ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے بینگن ابھی جو لوگ گھر میں باناتے ہیں وہیسا نہیں بنا سکتے کیونکہ اپنے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بینگن ڈال دیا ہے تھوڑا سا اس کو ہونے دیتے ہیں فرائی اور اس کے اوپر ڈھاپنے کے لئے ڈھککن چاہیے نا تو ڈھککن دھونے کا ہے اسی لئے ادھر پڑا ہوا ہے تو میں اس کو دھو دیتا ہوں میں آپ کو دکھوں گا نہیں کیونکہ میں ادھر بازو میں آیا ہوا ہوں میں بڑتن دھو رہا ہوں بڑتن نہیں ایک پلیٹ دھو رہا ہوں جو کہ اس کے اوپر آتی ہے بھگونی کے اوپر دیسی ایک دم کیراک والے دیسی ٹھیک ہے اور ہم نے یہ دھو دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پر رکھ دیں گے اسے مضبوط زیادہ ٹائم نہیں زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے تھوڑا کیونکہ آنچ بہت زیادہ لگا تو ہمیں ٹھیک ہے یہ سب گل جائے گا چاہے ایسے گلاؤ چاہے ویسے گلاؤ چاہے جیسے بھی گلاؤ گلنے والا یہ ہے ابھی ہو گیا اس میں ہم دالیں گے نمک بسم اللہ جتنا آپ کو لگتا ہے اپنا نمک ڈالنا چاہیے اس کے بعد ڈالیں گے ہم مرشی لال والی ویجے نیسٹو سے لائے نہیں لولو سے لائے ہوا ہے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی آپ کے اندازے کا کمال ہے اندازے سے آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے ڈال دیا اس پر اچھے سے ملا دو آپ کو ایک بار نزدیک لائے کے بتا دیتا ہوں کہ میں یہ کیسا دیکھ رہے ہیں بھائی کچھ اس طرح کا یہ نظر آ رہا ہے اس میں بھی ہم پانی ڈالیں گے اور ڈھککن ڈھاپ کے چھوڑ دیں گے اس کو گلنے کے لئے یہ ہم نے ڈال دیا ہے پانی ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو ملا لینا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا زیادہ پانی ڈال کے جو ہے میں اس کو ڈھاک دیتا ہوں تاکہ یہ گل جاوے اچھے سے دیکھیں بھائی پکاتے پکاتے فون آ گیا بولتے ہیں تال ابھی کیا کر سکتے ہیں جانا پڑے گا کم انگار رکھ کے جو ہے میں جا رہا ہوں دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے کچھ نہیں تھوڑا سا وہ ٹی وی کا ڈش کا وائر نکل گیا تھا تو وہ لگانا تھا اس لئے بلایا گیا تھا ابھی دیکھو ہمارا سالان ہو گیا ہے ریڈی اور ہم اس کے ساتھ کھائیں گے روٹی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ ہے مٹن ٹاماٹے اور بینگن اور یہ ہماری ہے روٹی ایک ریال کی ٹھیک ہے یہ پانچ ریال کا بینگن ہم نے لے کے آیا تھا پانچ ریال یعنی انڈیا کے کتنے ہوتے آپ حساب کر سکتے ہیں ایک ریال کا ونیس روپیہ تیس پیسہ ہوتا ہے تو پانچ ریال کے کتنے ہو رہے ہیں اندازہ لگا لو کیونکہ ایک کلو تقریباً ہوتا ہے بینگن تو چلیے بھائی یہ کھاتے ہیں کھانے کے بعد جلدی جلدی جو ہے اور اپنا ٹائم کو گزارتے کیونکہ فون آ سکتا ہے میڈم کو لانے کے بعد پہلی پہلی انٹری دکان میں میری ہوئی کوئی بھی نہیں ہے آپ کو بات دیکھو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ابھی میرے کو یہاں سے لینا ہے کچھ ترکاری یہاں سے پامیاں یہاں سے کوسا اور یہاں سے گاجہ ہاں ڈسکاؤنٹ رہے گا نہیں رہے گا لے لو بھائی کتنا بڑا بڑا ہے بھائی یہ تروس یہ ایک کتنے کلو ہو سکتا ہے ہوگا پانچ کلو ممکن ابھی یہاں سے چاہیے ہم کو ایک ولیما چھوٹا سا بھائی کچھ بھائی پوچھتے ہیں بھائی آپ کون سا چامل کھاتے ہیں میں کھایا تو کبھی کھاتا ہوں یہ ابوکاس ابوکاس یا ولیما ولیما کدھر یہ ولیما ہے ٹھیک ہے اب یہ دس کلو کا ہے ہم کو چاہیے پانچ کلو ولیما یہ پانچ کلو یہ میرا لیئی ہے یہ میڈم کے لیئے ہے اب یہ اور ایک چاہیے لیبن لیبن بھائی میرا کام یہ ہی ہے باکال ایک گھومتے رہو دکان گھومتے رہو یہ انڈے یہاں پر پورا چھکن پڑا ہوا ہے جو چاہیے وہ چھکن اور یہ فریج سے یہاں بہت تھنڈا ہوتا ہے یہ فریج اوپن ہے لیکن بہت تھنڈا رہتا ہے یہاں سے ایک لیبن لینا ہے لیبن 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 کیا والا اورجینل شہد تو میں نے یہ کلر کی دیکھی ہے یہ کلر کی لیکن یہاں کالی سفید سب کچھ شہد ملے گی بھائی گاڑی کو ضرور تھے پیٹرول کی اس کو کھانا چاہیے اس کو کھانا نہیں دیں گے تو یہ چلے گی کہاں سے ایک بار سواگت ہے گیارہ بچ کے باون منٹ رات کے ٹائم میں یعنی ابھی ٹائم ہو رہا ہے گیارہ بچ کے باون منٹ ابھی ہم کو جو ہے ڈیوٹی ویٹی نہیں لگا ہے پتہ نہیں ہم کو جو گاؤں کو جانا ہے میں بول رہا تھا آج صبح میں یعنی فجر میں جائیں گے یا کب جائیں گے کوئی ٹائمنگ ڈیسیٹ نہیں ہو رہی بس جانے کا یہاں پر نعرہ لگ رہا ہے ہم کو جانا ہے ہم کو جانا ہے ہم کو جانا ہے پتہ نہیں کب جانا ہے لیکن آپ کو میں ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں ایمانداری کے ساتھ میں بتاتا ہوں دوستوں اس سے پہلے کبھی کہ ایک بار میرے کو گفٹ ملا تھا تو میں وہ بھی ویڈیو بنا کے شیئر کر رہا تھا وہ بہت پرانی ویڈیو ہو گئے ہوگی پتہ نہیں یہ چینل پہ ہے یا دوسرے چینل پہ میرے کو نہیں پتا لیکن آج میرے کو پھر سے گفٹ ملا ہے ہماری بوس کی طرف سے پہلے تو میں شکریہ بابا اشن انتہاتک حدیعہ تو میں یہ بولا بھائی شکریہ مدیر یعنی شکریہ بوس آپ نے میرے کو گفٹ دیا ہے تو وہ گفٹ کیا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اب اس کے اندر کیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کھل کے بتا دیتا ہوں اس میں شرم لے والی کوئی بات نہیں ہے بھائی کیونکہ جو ہے وہ ہے تو یہ شوز ہے دوستو یہ جھوتے ہیں تو یہ ربے کو میں پھیک ہوں تو یہ کچھ ایسے شوز ہے دیکھو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں پین کے چیک کیا ہوں کہ میرے سائز کے ہے کے نہیں ہے تو یہ والے شوز ہے میرے کو عبداللہ بوس کے پپا نے جو ہے گفٹ کیا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ میں انہوں نے جو ہے اور میرے کو دو چیزیں گفٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہ ہے یہ ایک جاکیڈ ہے اب اس کو جاکیڈ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں نہیں معلوم میرے کو کیونکہ میرے انگلیز ففٹی ففٹی اوکے تو یہ ہے دوستوں کچھ ایسا ہے میں جب پینوں گا آپ کو تو دیکھ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کیا پلگا ہوا ہے یہ جاکیڈ ہے بلو کلر کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں انہوں نے میرے کو ایک پینڈ بھی گفت کیا ہے جینس والا پینڈ جو ہوتا ہے بھائی دیکھو چاہے جو گفت ہوتا ہے نا وہ چاہے سستہ والا رہو چاہے بھاری والا رہو چاہے کچھ بھی رہو گفت گفت ہوتا ہے کبھی اس کے اوپر ناراضگی نہیں جتانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسا والا پینڈ ہے ٹھیک ہے نا دوستوں یہ کچھ ایسا والا پینڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جینس ہے 34 34 کمبر والا اب یہ کمپنی کہاں کا ہے کیا ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے بھائی ٹھیک ہے نا فلائنگ مین کہتے دا جینس ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں خود ایک خرید کے لائے ہوں یہ والا میں خود میرے پیسوں سے خریدا ہوں زیادہ مہنگا نہیں ہے بہت سستہ ہے بہت آرام سے چل جائے گا اپنے کو تین چار مہنے پانچ مہنے بھی اگر پین لیں گے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ویسے بلاک میرا پسندیدہ کلر ہے بلاک اور لائٹ جو پنک آتا ہے وہ اور زیادہ کر کے چاکلیڈی کلر جس کو بولتے ہیں وہ میری پسند کے کلر سے تو الحمدللہ دوستو یہ میرے کو گفٹ ملا ہے آج خوش خسمتی سے الحمدللہ بہت ٹائم بعد کیونکہ ویسے تو سعودی عرب میں گفٹس ملنا بڑی مشکل بہت دکت کے بعد ملتے ہیں ویسے الحمدللہ الحمدللہ بہت بہت شکریہ اس کے لیے ہمارے بوس کو اور شکر ہے اللہ کا میرے کیونکہ اللہ نے میرے کو یہ لینے کا موقع دیا ہے تو الحمدللہ تو دوستو اس ویڈیو کو میں یہیں پینڈ کرتا ہوں پہلا پارٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلا پارٹ میں شروع کیا تھا لیکن اس کو اینڈ میں اس پارٹ میں کر رہا ہوں کیونکہ وہ اگر ویڈیو میں باناتا تھا پوری لمبی ہو جاتی تھی اسی لیے جو یہاں تک اس کو چلایا ہوں I hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لینا تو چلیے پھر ملتے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں جب تک کے لیے ماہ سلام اللہ حافظ